اوپر سے ایک سسٹم چلتا ہے کہ تم نچے سے کٹھا کٹھا کرو کچھ کچھ لوگ برشتہ چار میں لپت ہو جاتے ہیں ڈر کے کہ ہماری ایسی آر خراب ہو جائے گی اور ہو جائے گی لیکن سنگم میں کہا مو سے نکل کہا سوری سنگم نہیں کہنا چاہوں گا میں آشی سی ہے چھوٹا بھائی ہے مجیریم نہیں تھا کوئی مرڈر کر کے نہیں آیا تھا کوئی ریپیشت نہیں تھا کوئی کام نہیں کیا تھا اس نے دو ملاجموں کا اپس کا معاملہ تھا جس بھی مسئلے کو لے کے تھا وہ مسئلہ بھی یہی تھا کہ وہ ان کے ورود ان کے برشتہ چار کو لے کے اجاگر کرتا تھا وہ اس کو پریشان کرتے تھے اس مسئلے کے آلڑی اومنیسٹر کے پاس سنگان تھا میں تو کہوں گا وہ خیڑنے پکنگ کی پریوہشہ میں آتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا پلس کے پاس اگر وہ کوٹ سے ہونرےبل کوٹ جو ہماری علاقہ مجیسٹیٹ ان سے کوئی وارنٹ لے کے آتے اور اس کے گھر کو دکھاتے چار پروسیوں کو ساتھ لیتے اور ان کو بتاتے بھائی یہ جو ہے جرم کیا ہے اس نے رامیس کو گفتار کرنے آئے ہیں تو یہ تو سارا سار انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں جو کرمچاری آئے تھے ان کے اوپر پرنٹ ایکشن لے کے لائن آجر کرے ان کو سبق سکھائے جائے قانون کی شکشہ دی جائے کیونکہ جو پولیس میں آتے ہیں قانون کی شکشہ نہیں ہوتی نیچے بڑوں کو آئی ایس آئی پیس جو بڑے لیول پہ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے نو تاریخ کو جو ہے جیسے اس کو لے کے گئے وہ وائرل ہوئی وائرل ہوتے ہی میں نے ایمیج جیٹلی اسی ٹیم دکھی رویندر کی سٹیٹمنٹ کے بھی اس طرح سے بغیر کپڑے آدے پہنے ہوئے تھے اچانک سے اٹھا لے گئے یہ تو کسی بھی قانون میں نہیں ہے کہ بھی اس طریقے سے کسی کو گھر سے اٹھا لیا جائے ایسا ہے کہ آشیس بھائی جو ہیں پانی پت گاؤں مانڈی سے جو ہیں یہ جنتا کے آواز اٹھا رہے تھے جنتا جو بھرشٹا چار سے ترست ہے بہت بری طرح سے سبھی جنتا چاہتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ بھرشٹا چار فیلا ہویا اس بھائی کو جب بھی پتہ لگتا تھا کہ کسی بھی گریب کے ساتھ کسی بھی کے ساتھ کوئی انیائے ہو رہا ہے یا کہاں بھرشٹا چار ہو رہا تھا اس کی ویڈیو بھی بنا لیتا تھا وہ اور کوئی سبوت آ جاتے تھے تو وہ دوسری جگہ بھی جا کے آواز اٹھا دیتا تھا اور اس کا کوئی مسئلہ تھا آپ پس کا جو کہ ابھی جیسے آئی جی ساہب نے بتایا آپ کو کہ وہ ملا بھی تھا ہوم منشٹر نے کہا میں سائی ٹی گھٹت کر رہا ہوں اور جس کے اندر پانی پت سے باہر کے جو پولیس کے ادھکاری گان ہوں گے وہ جہاں ج کریں گے اس سائی ٹی کے اندر اور وہ ایک ترکہ بھی تھا وہ ایک دپارٹمنٹل انکواری کی طرف بڑھ سکتا تھا ویسے دپارٹمنٹل انکواری کرتے جیسا بتایا تو اس کے علاوہ یہ معاملہ نہیں بنتا اس کے اوپر اس طریقے سے جو پرچہ درس کیا گیا آج کا جمانہ جو ہے یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ بھی الیکٹرونک جمانہ آئے چکا ہے اون لائن کا جمانہ ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ڈاریکشنز بھی ہیں کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اون لائن چلے تو ابھی اون لائن کے اندر ایف آئی آر بھی آج کل اون لائن ہوتی ہے تو اس کے حوارے میں مجھے جو پتہ لگا کہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر لکھی گئی وہ بھی پرائیویٹلی چھپا کر کے جیسے اندھیرے میں وہ بنائی گئی اور وہ سب کی نظر سے چھپا کر کے علاقہ مجلسٹریٹ کے پاس رکھی گئی کہ بھی ہم اس پہ کاروائی کر لیں گے آشیز بھائی کو کہیں سے پتہ لگا کہ تیرے کو جانے کی قاسوس ہو رہی ہے جو تُو نے شکایت دی ہے اس پہ تو ایسا ایٹی آنس تک بٹھائی نہیں نہ اس پہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ برشتاچار اجاگر کرتا رہتا تھا سب کی آنکھوں کی کھرکری تھا بڑے بڑے جو برشتاچار میں لیپت ادھکاری ہیں کیون میرا ان سے مطلب ہے سارے ادھکاری برشتاچار میں لیپت نہیں ہیں آپ اس کا مطلب مت لینا کیونکہ میں بھی سرکاری ادھکاری رہا ہوں اور وہیں سے میں آیا ہوں تو سب یہ ایک سے نہیں ہوتے بہت لوگ امانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو سسٹم ہے انگریجوں کا یہ اس طرح کا بنا ہوا ہے جس طرح سے ابھی آئی جی صاحب نے بتایا تھا پرانے قانون نے اور اس میں اتنی خامی ہے کہ وہ سارا سسٹم سارا پیسہ کیونکہ سرکار کے جو چند چونتے ہیں ملے ایم پی ان کے پاس یا تنتر کے اندر جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں سراری حفسر بن کے ان کے پاس محدود ہو جاتا ہے جنتہ کھڑی رہ جاتی ہے دیکھتی رہ جاتی ہے وہی چیز ہے تو وہ جو تھا اس کو پتہ لگا جبکہ بھی یہ چیز اس طرح سے گلت ہے فائر ہو رہی ہے تو اس نے خود ہی ایک بیان جاری کر دیا تھا کہ میں اس پی صاحب کے پاس بارہ اوزے پیش ہو جاؤں گا تاکہ وہ اپنے پکس بتاتا کہ ہاں لڑی ایس آئی ٹی ہونی ہے اور جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے آپ کاروائی کریں آپ سمجھئے کہ جتنے آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں آئی پی ایس ہوتے ہیں کیونکہ میں ان کے بیچ میں رہا ہوں کم سمیں اٹھارہ بیس سال کا میرا تجربہ رہا ہے جتنے بھی آئی ایس آتے تھے کئی دفعہ ہمارے پاس بھی ٹریننگ لینے آتے تھے کہ گویل صاحب ہمیں بتا دیجئے کہ کیا قانون آپ کی جس کی ماسٹری ہے کیونکہ وہ پڑھ کر کے آئی ایس آئی پی ایس بنتے ہیں وہ اپنے جس فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں نہیں کوئی بات سیکھتے ہیں ہر ایک بات کو بارکی سے لیتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں جلدی سی گلتی نہیں کرتے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایس پی صاحب کو گلت فیڈنگ نیچے سے دیکھیں اور یہ نیچے ایس پی صاحب کا تو معاملہ ہی نہیں ہے ایس پی صاحب کے دسکت نہیں ہوتا ہے ایف آئی اردرج کرنے کے نیچے کے لوگوں نے ہی گلت دن سے ایف آئی چھپا کے بنائی پیش کری اور اسی میں بغیر